جہاں نو کروڑ باشعور عوام بستے ہوں گے وہاں کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوگا لیکن اس اختلاف کو بہانہ بنا کر تشدد اور تخریبکاری پر اتر آنا کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں میں تشدد اور تخریبکاری کی پرانی بارداتوں اور تازہ تریت تازہ تیاریوں کی پرزور مزمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہموطن ان منفی کاربائیوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انتخابات کی مخالفت کرنے والوں کے صحیح ازائم کو بھانپ لیں گے اور جائن جائیں گے کہ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے جمہوریت کے دوست نہیں بن سکتے جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک نقطہ نظر کے مطابق سن انیس سو تیہتر کا عین کسی قسم کی ترامیم کے بغیر فوراں بحال کیا جائے ورنہ وہ زبردست تحریک چلائیں ان کا مطالبہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے پابندی اٹھا کر انہیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے ورنہ وہ انتخابات ہونے ہی نہیں دیں گے سیاسی پارٹیوں کی ریجسٹریشن ان کے حسابات کی جانچ پر تال اور ان کے اپنے انتخابات کی شرط وغیرہ انہیں قابل قبول نہیں ہے آئندہ انتخابات جلد جلد سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر منعقت کروا کر وہ چاہتے ہیں اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بعد ماشاءاللہ بلا تاخیر اٹھا لیا جائے ان کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے لیے کسی قسم کی نئی شرائے یعنی کوالیفکیشنز اور ڈس کوالیفکیشنز مقرر نہ کی جائے اور ہر کسی کو اس کے ماضی اور کردار سے قطع نظر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے ورنہ انتخابات کا بائیکارٹ کیا جائے گا اس کے برعکس دوسرا نقطہ جس کے ہم بھی حمایت کرتے ہیں یہ ہے کہ بارہ اگست انیس سو تیراسی کے اعلان کے مطابق آئندہ انتخابات تئیس مارچ انیس سو پچاسی سے پہلے کروائے جائیں تاکہ پرامن ماحول میں عوام کے نمائندے اقتدار سنبھال سکیں یہ انتخابات جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے غیر جماعتی ہونے چاہیے اور ان میں صرف انہی لوگوں کو امیدوار بننے کا موقع ملنا چاہیے جن کا ذاتی کردار صاف ستھرا اور ان کے ماضی کا ریکارڈ بے داخل ہے ماضی کے طرح اس مرتبہ بھی انتخابات کو یوں بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے کہ ملک آمن و سکون برباد ہو روز مرہ کی زندگی مفلوج ہو غیر ملکی اناثر اور تخریبکار سرگر میں عمل ہو جائیں اور پاکستان جو ایک ابلتے ہوئے جغرافیائی خطے میں امن و استحکام کا جزیرہ بنا ہوا ہے خدا نہ خواستہ تشدد اور لا قانونیت کا اکھاڑا بن جائے اس سوچ کا ایک اور نکتہ جو دراصل سارے نکتوں کی بنیاد ہے یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے پچھلے سات سال کے کیے پر خدا نہ خواستہ پانی پھر جائے یعنی گزشتہ برسوں میں قوم کا جو قبلہ درست ہوا ہے وہ پھر بگڑ جائے اسلامی نظریوں کو جو فوقیت حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے یا نفاذ اسلام کے عمل کو دھشکہ لگے یا امن و استحکام کی موجودہ فضاء درہم برہم ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر اور پر امن محول کو برقرار رکھتے ہوئے معاشلو سے جمہوری حکومت کو اقتدار بیق جمبش قلم منتقل نہیں ہو سکتا تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتا جمہوریت کے پودے کی بڑی احتیاط سے آبیاری کرنا ہوگی اقتدار کے پھل پر جھپٹنے کی بجائے اسے احتیاط سے حاصل کرنا ہوگی ورنہ ملک پھر پینتیس سنتیس سال پیچھے جا پڑے یہ کسی طرح بھی قرین مسئلت نہیں کہ ہماری سردوں پر جس قسم کے خطرے منڈلا رہیں اور ہمارے گرد و پیش جس قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے اس میں وطن عزیز ایک لمحے کے لیے بھی غیر یقینی حالت میں چھوڑا جائے اور تاریخ بھی سبق دیتی ہے کہ جب تک سربراہ مملکت کو عوام کی تائید حاصل ہے وہ خود قائم ہے مضبوط ہے مؤثر ہے مملکت محفوظ اور مستقم اور جو ہی مملکت کی مرکزیت کی علامت یعنی مرکزی سربراہ کمزور پڑ گیا یا غیر مؤثر معذور یا معذول ہو گیا تو مملکت کی کشتی بھی دولنے لگی مقام شکر ہے کہ موجودہ حکومت کو عزت و احترام ملا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور عوام کا تعاون میسر رہا میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم نے مشکلات پر موسط طریقے سے قابو پایا لوگوں نے تعریف کی ہم نے استحکام کی بات کی عوام نے اسے سر آئے ہم نے کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں ہم نے کہا ہم ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں تو محب وطن اصحاب نے اسے خوش آئین سمجھا لیکن جب کبھی ایسے کلمات زبان پر غیر ادادی طور پر آئے جس سے غیر یقینی صورتحال کا امکان پیدا ہو سکتا تھا تو دوسرے روز سٹاک ایکچینج مارکٹ میں مندہ آگئے لہٰذا سربراہ مملکت کی پوزیشن یا حیثیت ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالا اور غیر یقینی حالات سے محفوظ ہونی چاہیے اور ہم اسی کا احتمام کرنے کی کوشش میں ہیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں دو مکتبہ فکر کی الگ الگ سوچ کا جائزہ پیش کی ان میں نہ صرف اختلاف بلکہ تضاد بھی پایا جاتے ہیں ایسی صورتحال میں جب دو نکتہائے نظر میں اتنا فرق پایا جائے تو پھر بتائیے اس کا حل کیا ہے میرے ذہن میں چار صورتیں آ رہی ہیں ایک یہ کہ میں مضاحمت اور تخریب کاری کے پروگرام اور دھمکیوں کو جواز بنا کر بارہ آگست انیس سو تراسی کے لاحی عمل کو بھول جاؤں اور آئندہ انتخابات خیر معینہ عرصے کے لئے ملتوی کر دوں اور مجھے ایسی بہت سی سفارشات بھی ملی ہیں لیکن یہ حل مجھے قطن منظور نہیں میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے اور پروگرام کے مطابق تئیس مارچ انیس سو پچاسی سے قبل ہوں گا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی جگہ ڈٹا رہوں اور مخالفین اپنی جگہ اکڑے رہیں وہ اپنی خونہ بدلیں میں اپنا رویہ تبدیل نہ کروں وہ کہیں ہم انتخابات روکنے کے لئے ہر ہر با استعمال کریں گے میں کہوں میرے پاس پولیس ہے امن برقرار رکھنے کے ارادے ہیں طاقت ہے میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا اس کا نتیجہ یقیناً مہازرائی اور خون ریزی ہوگا جو کسی طرح دی ملک کے مفاد میں نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کی تیسرا حل یہ ہے یہ ہے کہ سرکردہ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے جائیں اور حفام و تفہیم کے ذریعے کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جو سب کے لئے قابل قبول ہو اکثر و بیشتر سیاسدانوں سے جو ماشاءاللہ محب وطن ہیں اور ملک کے مفاد کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں میرا رابطہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر رہا ہے اور میں وقتاً وقتاً ان کی سیاسی بصیرت اور سوچ سے استفادہ بھی کرتا رہا ہوں لیکن ان لوگوں کے رویے کا کیا علاج ہے جو اپنی شرائط منوائے بغیر مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں ان کی طرف سے اس عدم تعابون نے میرے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیا ہے چوتھا حال یہ ہو سکتا ہے کہ میں مخالف نقطہ نظر کو تسلیم کرلوں جو وہ کہتے ہیں مان جاؤں سیدھے سادھے ان کی مرضی کے مطابق انتخابات کرا دوں اور ہر بات آنے والے نمائندوں پر چھوڑ دوں کہ وہ جو چاہیں کریں اگرچہ روایتی طریقہ کار کے مطابق ہم سے شاید یہی توقع کی جاتے ہیں کہ ہم انتخابات کروا کر ہر بات منتخب نمائندوں پر چھوڑ دیں لیکن ملکی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلح افواج نے ہمیشہ ملکی مفاد کو ہر چیز پر فوقیت دی اگر ہمارا رویہ ایسا ہی غیر ذمہ دارہ نہ ہوتا ہے تو ہم پانچ جولائی سن انیس ستتر کو ہرگز وہ کچھ نہ کرتے جو ہم نے کیا اگر اس وقت جذبہ حب الوطنی اور ملکی مفاد نے ہمیں مداخلت پر مجہور کیا تو آج اسی جذبہ حب الوطنی اور ملکی مفاد کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم ملک کے مستقبل سے بینیازی برتنے کی بجائے ایسا لاحعمل اختیار کریں کہ ملک موجودہ مشکلات سے بھی نکل آئے اور یہاں نمائندہ جمہوری حکومت بھی قائم ہو جائے تو پھر مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کیا مجھے سن انیس سو تیہتر کی آئین میں کوئی ترمیم کیے بغیر الیکشن کروا کر جس قسم کے نمائندے آئیں اختیار ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے خواہ وہ اس ملک کے ساتھ اس کے بنیادی نظریہ کے ساتھ اور اس میں رائے نفاز اسلام کے عمل کے ساتھ جو چاہیں کریں یا مجھے بارہ اگست انیس سو تیہتر کی اعلان پر قائم رہتے ہوئے آئین میں ضروری ترامیم کر کے تئیس مارچ انیس سو پچاسی تک انتخابات کرا دینے چاہیے تاکہ ملک اپنی مستحکم اور پر امن بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی اسلامی جمہوری منزل سے ہم کنار ہو سکیں پیشتر اس کے کہ ہم درست راستے کا تائین کریں میرے خیال میں یہ موضوع ہوگا کہ ہم اس کا کچھ تجزیہ کر لیں اور اس لحاظ سے اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کے دو راہے پر کھڑیں ہمیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے مغربی جمہوریت کہتی ہے حاکمیت کا سرچشمہ عوام ہے لہٰذا انتخابات کے ذریعے جو لوگ سامنے آئیں اقتدار ان کے سپورٹ کر دیجئے اور وہی عقل قل اور مختار قل بن کر جو قانون بنانا چاہیں بنائیں اور ملک و قوم کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کریں اس کے برعکس اسلامی جمہوریت جو رائے دہی یا الیکشن کی مخالفت نہیں کرتی اس بات پر زور دیتی ہے کہ حاکمیت کا سرچشمہ عوام نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس دنیا میں اس کی حاکمیت کے امین اور نائب اس کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں جو حکمران نہیں خادم ہوتے ہیں جو مختار ہونے کے باوجود مختارِ کل اور عقل ہونے کے باوجود عقلِ کل نہیں بنتے بلکہ وہ قرآنِ حکیم اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بصیرت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق قانون بناتے ہیں اور باہمی اور باہمی مشاورت سے امورِ مملکت چلاتے ہیں اسلامی اور مغربی جمہوریت کے اس مختصر تقابلی جازے کے بعد اب اسی بنیادی سوال کی طرف آئی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا یعنی ہم بارہ آگست انیس سو تراسی کے اعلان کردہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھیں یا مخالف نقطہ نظر کو تسلیم کرنے میری دانس کے مطابق ملک کے اکثر و بیشتر عوام نے ہمارے بارہ آگست انیس سو تراسی کے پروگرام کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی تعریف بھی کیا لیکن چونکہ یہ پروگرام کل ادم سیاسی پارٹیوں اور بعض سیاسی رہنمائیوں رہنماؤں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا لہٰذا انہیں انہیں اس پر اتراز ہے اور اس کی مخالفت پر مصر ہے اب سوال یہ ہے کہ ان مادودے چند سیاسی پارٹیوں کی بات مانی جائے یا عوام الناس کی میرا ووٹ عوام الناس کے ساتھ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان زیر نظر مسائل پر بہت غور کیا ہے میں نے علماء دانشوروں سیاستدانوں اور اہل نظر اصحاب سے مشورہ کیا اس کے علاوہ ہم نے پچھلے چند مہینوں کے دوران گورنروں کی کانفرنس اور کابینہ کے اجلاس میں کئی بار بحث کی ان رسمی اور غیر رسمی ملاقاتوں میں جو نقاط سامنے آتے رہے ہیں انہیں فیصلوں کی شکل دی گئی اور میں آج جس اقدام کا اعلان کر رہا ہوں اس کی حتمی منظوری آج ہی کابینہ نے دی جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا ووٹ عوام کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس مرحلے پر صحیح راستے کے انتخاب کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا مجھے پختہ یقین ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ عوام پر ہی چھوڑ دیا ہے تو ملک کا ہر فرد میرے اس مشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا میں توقع کرتا ہوں کہ ملک علماء اکرام اور مشایخ ازام اس زمن میں ہراول دستے کا کام کریں اور دین اسلام کے عملی نفاظ کی اس تحریک کو گھر گھر پہنچائیں گے ہر مسجد اور ہر ممبر سے اس کے حمایت میں آواز اٹھے گی اور مجھے یقین ہے کہ جب اللہ کے دین کی راہ میں کوئی آواز مسجد اور ممبر سے اٹھے تو وہ ضرور پرا سر اور مقبول جن کے حقوق کا زامن میں ہی نہیں خود دین اسلام ہے نظریہ اسلام اور نظام اسلام کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالیں مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائی ملک کے محنت کش مزدور اور کسان جو ہر وقت اس کی معاشی خوشحالی کے لیے سرگر میں عمل رہتے ہیں بڑھ چڑھ کر امن و سلامتی ملک کی استحقام اور نظام اسلام کے حق میں رائے دیں اس ملک کی تاریخ میں وقلہ کا بھی اپنا مقام ہے انہوں نے نہ صرف پاکستان بنانے میں اہم خدمات انجام دیں